نمشکار دوستو منت دیری فارمنگ چینل پر میرے شبی پشو پالک بائیوں کا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت ویلکم ہے اور آج کی ویڈیو میں میں میرے پشو پالک بائیوں کے ساتھ سنجھا کروں گا گائیں کے یا بھینس کے دودھ بڑھانے کی ترقیب کو کیونکہ بہت سے پشو پالک بائی ایسے ہیں جو پشو کو بیانے کے کچھ دن بعد ہی یا بیانے کے ہفتہ دیس دن بعد ہی جو ہے ترہ ترہ کی چیزیں کھلانے لگ جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ پشو کا جو ہے دودھ بڑھے گا لیکن اس کے لئے ایک سپیشل ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کو کچھ بھی کھلائیں وہ حد سے زیادہ کھلائیں اس سے وہ دودھ بڑھے گی نہیں اس کو آپ جو ہے ایک لیمٹ میں کھلائیں اور ایک ٹیکنیکل طریقے سے کھلائیں گے تو آپ کا پشو جو ہے جرور دودھ بڑھے گا اگر آپ کی بہنس دس کلو دودھ دیتی ہے تو اس حساب سے آپ جو میں بتاؤں گا اس حساب سے کھلائیں گے تو آپ کی بہنس جو چودہ کلو دودھ دینے لگ جائی اگر آپ کی بہنس چودہ پندرہ کلو دودھ دیتی تو اس حساب سے آپ کی بہنس بیس کلو تک دودھ نکال سکتی ہے کیونکہ جو بڑے بڑے ڈیری فارمر والے ہیں وہ اسی ٹیکنیک کو فولو کرتے ہیں تب ہی جو ہے اگر کسی پشو پالک بھائی نے دیکھا ہوگا وہ کو ڈیری سے بہنس لے کے آ جاتے ہیں یا کہیں اور بیپاری کس سے بہنس لے کے آتے ہیں وہ اس کو اسی طرح کی چیزیں کھلاتے ہیں وہ وہاں پر تو دودھ نکال دیتی ہے لیکن جب آپ اپنے گھر پر لے کر آتے تو کچھ دن بعد وہ دودھ بلکل گھٹ جاتی ہے اور وہ پندرہ کلو پر اگر آپ لے کر آئے ہیں تو وہ میرے ساب سے دس بارہ کلو پر ہی رہ جاتی ہے تو اس کے لئے ایک سپیشل ڈائٹ پلان ہوتا ہے جو میں میرے پشو پالک بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے پہلے میں اپنے پشو پالک بھائیوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھائی چینل پر پہلی بار جنہوں نے ویجیٹ کیا ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ منت دیری فارمنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل کو اول پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ دیری فارمنگ سے سمدھے جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو میرے پشو پالک بھائیوں سے دیکھ کر فائدہ اٹھا سکے تو پشو پالک بھائیوں اب جان لیتے ہیں کہ آپ کو پشو کو کس طرح کا جو ہے کس چیز کی جو ہے کتنی ماترہ کھلانی ہو اور کس طرح کا جو آپ کو اس کو کھان پان دینا ہے تو جب آپ کے پسو تو ایک بات میں پہلے بتاتا ہوں کہ جو پسو ہوتے ہیں یا گائیں ہیں یا بھین سب وہ پانچ میں لیکٹیشن تک یعنی کہ پانچ میں بیانت تک دودھ بڑھتی ہے بہت سے بھائی کہا دیتے ہیں کہ پہلے دوسرے بیانت میں دودھ بڑھتی ہے نہیں پہلے دوسرے بیانت میں تو بڑھتی ہے بڑھتی ہے لیکن پانچ میں بیانت تک پسو جو ہے پورا دودھ نکال دیتا ہے وہ تھوڑا 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 کر کے پہلے دوسرے بیانت میں زیادہ بڑھے گی پھر تیشری چوتھے پانچویں بھی ہو سکتا ہے تھوڑا کم بڑے لیکن پانچویں بیانت تک جو ہے گاہی یا بینس دودھ بڑھتی ہے اور اب جان لیتے ہیں کہ آپ کو پشو کو کیا دینا ہے جس طرح سے آپ کے جو ہے گاہی یا بینس کی فرس ٹائم ڈیلیوری ہونے والی ہے تو آپ کو ڈیلیوری ہونے سے پندرہ بیچ دن پہلے اس کا جو بھی کچھ آپ اس کو دے رہے ہیں وہ بند کر دیں کیونکہ اس ٹائم پر اگر آپ کھلائیں گے تو جو کاف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا اندر اور ڈیلیوری کے ٹائم ہو سکتا آپ کے پشو کو زیادہ پروبلم ہو سکتی ہے تو اور پھر اب جب آپ کے پشو کی ڈیلیوری ہو گئی تو میں کہوں گا دس پندرہ دن تک آپ جو ہے اس کو زیادہ بھاری کھانا نہیں دیں کیونکہ زیادہ بھاری کھانا جو ہوتا ہے وہ پشو کا جو گات کچھا ہوتا ہے تو اچھا پتلی ہو جاتی ہے وہ اس کو پروبلم کر سکتا ہے یا اس کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے کوٹھے میں ماس جم جاتا ہے تو اس کو ایسا کچھ آپ نہ کھلائیں اس سے جو ہے پشو خراب آپ کا ہو سکتا ہے تو اب یہ جان لیں کی پشو کے ڈیلیوری ہو گئی دس دن تک آپ اس کو جو ہے سربت پلائیں یعنی کہ گھڑ کی جو ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ گھڑ کی آوٹی آپ اس کو دے سکتے ہیں یا ایک قد بار آپ اس کو کھانڈ کی آوٹی دے سکتے ہیں اگر پشو جو ہے اچھا طریقے سے جو ہے دودھ نہیں بڑھ رہا ہے تو اب اس کو کھانڈ کی آوٹی دو دن میں ایک بار دے سکتے ہیں اور دونر ٹائم آپ اس کو گھڑ کا سربت پلا سکتے ہیں کیونکہ کھانڈ سے پشو جلدی دودھ نکالتا ہے پھر آپ کو دس دن بعد کیا کرنا آپ کو ایک سپیشل ڈائٹ تیار کرنی ہے تو لکھ لیجئے یا آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو لے لینا ہے جو�یانولا کی جو کھل ہوتی ہیں بنولا ہوتی ہے سبھی بھائی جانتے سبھی پشو跑 جاندے آپ کو وہ لے لینی اگر آپ کی بینجو دس کھلو دودھ نکال رہی ہے تو اس کے حساب سے یہ بیٹ بلان بتا رہا ہوں representative 1.5 کھلو آپ کوبرینہ 2 کھلو آپ کو بنولا کھل لے لینی ہے دو کھلو آپ کو کیا لینا ہے دو کھلو آپ کو جو چنے کا چھلکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں وہ لے لینا ہے آدھا کلو آپ کو جو اس میں چنے کا چکر ہوتا ہے یا چنے کی چوری کہہ دیتے ہیں چنے کا کھنڈا کہہ دیتے ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی چیز آدھی کلو لے سکتے ہیں اور آدھی کلو جو گہوں کا جو دلیا ہوتا ہے یا گہوں کا جو ہم اس کو جو موٹا دلیا پیس کے نکال دیتے ہیں وہ یا چکر کہہ دیتے ہیں جس کو وہ آپ لے سکتے ہیں ایک ایک یہ پانچ کلو کا ڈائٹ پلین آپ کا تیار ہو گیا اس میں آپ کو کہہ کرائیں سب ہی چیزوں کو آپ کو پسو کو جب آپ کا پسو دس دن کا جو ڈیلیوری ہو جائے پسو کی دس دن ہو جائیں تو آپ کو اس کو پانی میں بھگو دینا آپ کو ایسا کرنا سویرے بھگو دینا آپ یہ چھے گھنٹے تو کم سے کم آپ اس کو بھگویں کیونکہ چھے گھنٹے میں اچھی طرح سے فول جائے گا اور پسو کے کھانے لائک ہو جائے گا کچھا نہیں رہے گا تو چھے گھنٹے آپ کو کم سے کم تھنڈے پانی میں اس کو بھگو دینا ہے اور دو آپ پسو کو اس سے ایکسٹرا کچھ بھی دی رہے ہیں اس میں ملا کے آپ کو کھلا دینا ہے تو یہ پانچ کلو ڈائیٹ ہو گئی یہ اگر آپ کا پسو دس کلو دودھ دی رہا ہے تو آپ اس میں چاہے تو آپ اس میں جو ہے سرسوں کی کھل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر پسو کو آپ اس کے ساتھ نہیں دی رہے تو ویسے بھی گو کر جب آپ پسو کو چارہ ڈالتے ہیں اس میں پسو کو کھلا سکتے ہیں یا اس کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو کلو آدھا کلو ٹائم کے حساب سے آپ کی مرضی آدھا کلو تو کم سے کم چاہیے کلو بھی آپ ایک ٹائم کی دے سکتے ہیں یہ کوئی نکشان نہیں کرتی ہے پشو کے جو وہ بھی بہت فائدہ دیتی ہے تیل کے روپ میں وہ پسو کے اندر کام کرتی ہے اس سے بھی آپ کا پسو دودھ بڑھے گا تو یہ جو پانچ کلو ڈائٹ فلائن ہو گیا ہے دھائی کلو ایک ٹائم آپ کو دینا اور دھائی کلو آپ کو ایک ٹائم دینا ہے تو پانچ کلو ہو گیا ڈیلی کا اور پھر دس دن کے بعد آپ کو دینے لگ جانا ہے بھگو کے اس کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کے تو دیکھئے دھیرے دھیرے پندرہ بیچ دن سے تک جب آپ کا پسو بیاں ہو جائے گا پندرہ بیچ دن کا ہی ٹیلیوری ہو جائی تو آپ کا پسو دھیرے دھیرے دودھ بڑھنے لے گا تو اس طریقے سے آپ جو ہے دونوں ٹائم اگر آپ یہ دیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ جو ہے میں نے جیسے بتایا ہے سرسوں کی کھل بھی ایڈ کر سکتے ہیں حلقہ سا جو ہے اس میں زیادہ کیونکہ باجرہ کاتا سیر گرم ہوتا ہے زیادہ تو نہیں دے سکتے سردیوں میں دے سکتے ہیں لیکن گرمی میں تھوڑا کم دے سکتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے آپ اس کو پیس کی ایک جو مکی ہوتی ہے مکی کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک جو میں اس کے ساتھ میں کہوں شویہ بین کی جو چوری ہوتی ہے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں تو بہت ہے آپ کو جو ہے وہ بھی فائدہ دے گی کہ شوید بین سے بھی پشو دودھ بڑھتا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اس کو دن سربت پلانے کے دس دن بعد بہت سے پشو پالک بائی ایسے ہیں جو دس دن تک سربت پلاتے اس کے بعد جو ہے پسو کو گڑ دیتے ہی نہیں ہے تو میں کہوں گا اس کو آپ اگر چاہیں تو روج کا ہر روج کا یا دونوں ٹائم کا آدھا کلو میں کہوں گا کہ اس کو گڑ اوشے کھلائیں یا ایک کلو کھلائیں اور پسو کو کبھی کبھار جو ہے آپ اس میں جو ہے نمکینہ نمکین جو ہوتا ہے جو نمک ہو جو ہوتا ہے تو نمکین آپ اس کو جو ہے یہ دلیا بھی ڈال سکتے ہیں کہ پشو کے لیے نمک بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ پروپر طریقے سے پشو کھلائیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کے آپ کا پشو دس کلو سے چودہ کلو تک دودھ بالکل آسانی سے نکال دے گا اب اگر مان لیجی آپ کا پشو جو ہے پندرہ کلو دودھ دے رہا ہوگر آپ کو بیش کلو پہ لے کے جانا ہے تب بھی آپ اس کو یہی ڈائٹ پلین فولو کر سکتے ہیں تب آپ اس میں تھوڑی سی ماترہ بڑھا سکتے ہیں دس کلو پہ آپ پانچ کلو دے رہے ہیں تو بیس کلو پہ آپ کو وہ آٹھ دس کلو تک آپ دے سکتے ہیں کیونکہ اب بہت سے پشو پالک بھائی ایسے کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو نقشان کا گھٹا ہے اگر پشو زیادہ دودھ نکال رہا ہے تو ہمیں انکم بھی زیادہ ہوگی اس حساب سے ہم اس کو زیادہ دے سکتے ہیں اگر پشو زیادہ دے گا تو ہم اپنے آپ اس کو زیادہ جو ہے کھلانے کی کوشش کریں گے تو پشو پالک بھائیو یہ تھا ایک چھوٹا سا ڈائٹ پلان جس سے آپ اپنے پشو کا گھائیں کا یا بھینس کا دودھ بڑھا سکتے ہیں جب تک ہم اس کو پروپر طریقے سے ڈائٹ نہیں دیں چاہے ہم اس کو کچھ بھی کھلانے ہم اس کو چارہ دے رہے ہیں ہرا چارہ دے رہے ہیں توڑی کھلا رہے ہیں اور اس کو جو ہے آٹا بھی کھلا رہے ہیں تو اس سے کوئی میں کہوں گا کہ خاص ریزلٹ نہیں ہوگا جب تک اس کو ایک اچھا پروپر ڈائٹ پلان نہیں ملے گا تو پشو کے لیے ہر ایک چیز یہ جرور ہے جیسے جو اکھاڑے میں پہلوان تیار ہوتا ہے اس کو ہر ایک چیز کھلانی پڑتی تیار کرنے کے لیے تو پشو کو بھی دودھ نکالنے کے لیے ہر ایک چیز کھلانی پڑتی ہے پہلے ایک ٹائم تھا جب پشو کھیتی کم ہوتی تھی کھلے میں جو ہے وچھرن کرتے تھے اور اپنے آپ جو ہے بہت سارے لوگ جو کپاس بہتے تھے تو گھر کا بینولہ ہوتا تھا گھر کی سرسوں ہوتی تھی اور گھر کی مطلب ساری چیزیں ہوتی تھی تو پشو تیار بھی رہتے تھے اور جیزا دودھ بھی نکالتے تھے لیکن اب ٹائم ایک موڈرن یوگ آ گیا جس سے کھیتی کی اور تو لوگ بہت دیان رہے ہیں لیکن پشو کو جو ہے کھلانے کے اوپر پشو جو ہے لوگوں کو آپ بہت کم دیان ہے تو اگر آپ پشو کو پروپر طریقے سے ڈائیٹ دیں گے پروپر طریقے سے اس کی دیکھ ریک کریں گے تو آپ اپنے جو ہے گائیں بیس کو دس سے پندرہ کلو پندرہ سے بیس کلو پر آسانی سے لے کے جا سکتے اور ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں تو میں سب ہی پشو پلک بھائیوں سے ہے کہ یہی رکویس کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے اچھے پسو تیار کریں اور جو ہے پسو کا اچھی طریقے سے جو ہے دیکھ ریک کریں تو پشو پلک بھائیوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پشو پلک بھائیوں کو شاہد شیئر کریں کیونکہ بہت سے پشو پلک بھائی آسان جس کو گیان کے اباؤں میں پشو کو جو پروپر ڈائیٹ نہیں دے پاتے اور وہ بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل کو اول پہ شیلٹ کر لیں جس سے بہشے میں ڈیری فارمین سے سمبندی جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ڈیری فارمین سے سمبندی جانکاری پاس کے